من لسانی يفقه قولی وسلم تسلیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلیکہ واشحابیک یا حبیب اللہ دولای صلی اللہ وسلم دائماً نبدا علا حبیبیک خیر الخلق کلہیم منزہن عن شریک فیما حاسینی فجوہر الحسن فیه غیر منقاسمی یا اکرم الخلق مالی من الوز به سباکہ عند حلول الحادث العمامی رب صلی اللہ وسلم دائماً نبدا علا حبیبیک خیر الخلق کلہیم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعمہ نبالہ فاطمہ برحانہ وعظمہ شانہ کی حمد و سنا اور حضور پرنور شافع یوم النشور دستگیر جہان غم گسار زمان سید سروارام حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبہ جناب محمد مصطفی سلل اللہ علیہ وعالی وآلہ مبارک موآلہ وسلم کہ دربارے گوھر بار میں حدیث رود السلام ارز کرنے کے بعد نہیتی مزز و محتشم سامین حضرات رب ذو الجلال کے فضل اور توفیق سے آج ہمارے خطبہ جمعہ المبارک کا موضو ہے مسئلہ علم غیب قسط نمبر اٹھائیس میری دعا ہے رب عزیز الجلال ہم سب کو قرآن و سنت کا فام عطا فرمائے ہر قرآن و سنت کے بلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے خالق کائنات جللہ جلالہو نے ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علوم عطا فرمائے ہیں وہ کائنات کی ایک زندہ حقیقت ہے اور دلائل اور اس وضاحتیں اتنی زیادہ ہیں کہ جو احاطہ بیان میں نہیں آسکتی آپ نے سمات کیا کہ اس سے قبل ستائیس اکسات ستائیس بالیم اس موضوع کے ہو چکے ہیں آج اٹھائیس میں کیسے تھے اور انشاءاللہ ابھی سلسلہ اس کا جاری رہے گا سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص وحج کی کتابت کا کام کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس سے گستاخی ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لکھاتے تھے وَقَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَةَ وہ لکھ دیتا تھا وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور جب آپ لکھاتے وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وہ لکھ دیتا تھا وَقَانَ اللَّهُ سَمِيمًا بَصِيرًا یعنی جو لکھاتے تھے وہ نہیں لکھتا تھا اپنی طرف سے ویسے اللہ غفور بھی ہے رحیم بھی ہے عَلِيم بھی ہے حَكِيم بھی ہے سمی بھی ہے بصیر بھی ہے مگر جس جگہ غفور الرحیم ہے اس جگہ اور کوئی جائز نہیں پڑھنا وہی لکھنا ہوگا وہی پڑھنا ہوگا تو اس کی یہ حالت تھی کہ اس نے مازاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علوم کو اپنے علم پر قیاس کرنا شروع کر دیا اور یہ اس میں بات آگئی کہ میں بھی کچھ جانتا ہوں اور میں خود بھی لکھ سکتا ہوں اسی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے وہ نکلا اور مشرقین کے ساتھ جاملا اور مشرقین کے ساتھ لاحق ہونے کے بعد مسلمانوں کو یہ کہنے لگا آنا اعلاموکم بی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مقابلے میں میں تمہارے نبی کو زیادہ جانتا ہوں جس طرح لوگ کہتے ہیں کسی کے بارے میں تدہیق امیز لہجے کے ساتھ یا توہین امیز رویہ کہ میں اس کو جانتا ہوں کہنے لگا آنا اعلاموکم بی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پتا نہیں میں جانتا ہوں یعنی میں قاتب وحی رہا ہوں مجھے پتا ہے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ اس کی گستاخیت سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب اس نے ایسے لفظ استعمال کیے اور مشرقین کے ساتھ لہے کو چکا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کے فرما دیا ان الارضا لن تقبالہو فرما اس نے مرنا تو ہے ہی یہ دیکھ لینا اس کو زمین قبول نہیں کرے گی یہ کہاں بھاگ کے جا سکتا ہے ان مشرقین کے پاس گیا ہے پھر بھی اس نے مرنا تو ہے دنیا دیکھئے گی کہ جس کی دربارے رسالت میں جگہ نہیں اس کی کہیں بھی جگہ نہیں ان الارضا لن تقبالہو زمین اس کو قبول نہیں کرے گی تو وہ چند دنوں کے بعد مر گیا جب وہ مرا اس کے گھر والوں نے دوستوں نے اس کو دفن کیا حضرت ابو طلح رضی اللہ تعالیٰ عنہو چشم دید گواہ ہیں کہتے ہیں میں اس جگہ پہ پہنچا جہاں انہوں نے دفن کیا تھا تو وہ زمین سے بہر پڑا تھا تو میں نے اس کے دوستوں سرشتداروں سے پوچھا کہ تم نے اس کو دفن کیوں نہیں کیا تو انہوں نے کہا دفن نہ ہو مرارا ہم نے اس کو ایک بار چھوڑ کے کئی بار دفن کیا ہے مگر جب بھی دفن کرتے ہیں زمین اس کو بہر پھینک دیتی زمین اس کو قبول نہیں کر رہی تو سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی یہ سزا اس کو دنیا میں اس انداز میں مل رہی تھی اور پاک محبوب علیہ السلام کی علوم کا اظہار ہو رہا تھا کہ آپ نے کافی وقت پہلے یہ فرما دیا تھا کہ اس شخص کو زمین قبول نہیں کرے گی حضرت انس بن مالک حضرت ابو طلحہ رضی اللہ و تعالیٰ ایسے صحابہ کرام علیہ مردوان اس بات پہ گوائی دے رہے تھے کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بالکل مستقبل کی خبر سچی ثابت ہوئی اور گستاخی رسول کے لیے زمین میں بھی کوئی جگہ نہیں تھی ایسے ہی حضرت ابو رافع رضی اللہ و تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے مشہدہ اور علم غیب کا معاملہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازِ اثر کے بعد بنو اشل کے پاس تشریف لے جاتے یعنی مدینہ شریف میں رہتے وقت یہ معمول تھا اکثر ایام میں اثر پڑھ کے بنو اشل کے جہاں مکانات تھے نبی علیہ السلام ان کو نماز دے آپ وہاں تشریف لے جاتے اور مغرب سے پہلے واپس تشریف لے آتے حضرت ابو رافع رضی اللہ و تعالیٰ رہو کہتے ہیں کہ نمازِ مغرب سے پہلے تیز تیز چل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو اشل سے واپس آ رہے تھے یہاں تک کہ بقی کے پاس سے گزرے جب جنت البقی کے پاس سے گزرے میں ابو رافع کہتے ہیں پیچھے پیچھے چل رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار فرما اف اللہ کا اف اللہ کا اف اللہ کا تین بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ بولے اف ہے تیرے لیے اف ہے تیرے لیے اف ہے تیرے لیے حضرت ابو رافی رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں جب میں نے یہ الفاظ سنے تو میں جہاں تب ہوئی رک گیا مجھے یہ لگا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ڈانٹ رہے ہیں تو قبل اس کے کوئی اور غلطی ہو جائے میں یہیں ٹھہر جاتا ہوں یعنی چلنے میں کوئی ایسا کام مجھ سے ہو گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ناراض ہو رہے ہیں اور اف اللہ کا کی آوازیں تین بار سنائی دی ہیں حضرت ابو رافی رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں میں ٹھہر گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بڑے میں ساتھ نہیں تھا تو میری طرف دیکھ کے فرمایا ماں لکا کیا ہے تجھ کو امشے چلو کیوں نہیں ساتھ چلتے تو کہہ لگے میں نے کہا کہ میں نے یہ سمجھا ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے اور آپ نے اف فرمایا تین بار آپ نے یہ فرمایا ہے تو اس واسطے میں تو سیم کے یہیں کھڑا ہو گیا ہوں کہ کوئی اور غلطی مجھ سے نہ ہو جائے اب دیکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادراک کہاں تک ہے اور چلتے پھرتے کہاں تک توجہ جاتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تجھے نہیں کہا اصل میں یہاں ایک آدمی دفن ہے جس کو میں نے سائی بنا کے بھیجا تھا سائی اس کو کہتے ہیں جو لوگوں سے اشر اکٹھا کرے لوگوں سے زکاة اکٹھی کرے لوگوں سے صدقہ اکٹھا کرے اس کو میں نے دوسرے علاقوں میں سائی بنا کے یعنی کلیکٹر مال کے لیے بنا کے بھیجا تھا ایک چادر اس کو ملی تھی وہ اس نے نہیں دی غلہ نمرن اس چادر کے لحاظ اس نے بددیانتی کی آج قبر میں اللہ نے اس کو آگ کی چادر پینا دی ہے تو جب میں نے قبر میں اس کو دیکھا کہ وہ چادر جو اس نے چھپائی تھی زکاة اور اشر کے پیسوں سے وہ چادر آگ کی اس کی پینا دی گئی ہے تو میری آنکھوں نے جب دیکھا تو پھر یہ الفاظ اس کے لیے میری زبان سے نکلے ہیں تمہارے لیے میری زبان سے نہیں نکلے آپ دیکھیں قبر برزخ ہے دوسرا جہان ہے اور دونوں جہانوں میں کروڑوں میل کا فرق ہے یعنی قبر سے مراد یعنی یہ چند فٹ کا معاملہ نہیں پورا علیدہ جہان ہے لیکن سید عالم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب زلجلال نے ایسی نگاہ دی ہے جس کے لیے کروڑوں میل دور دیکھنا بھی کوئی بعید نہیں ہے وہ انسان عالم برزخ میں ہے نبی علیہ السلام عالم دنیا میں ہے اور اس کو صرف دیکھا ہی نہیں بلکہ جو صورتحال تھی اور جس وجہ سے عذاب ہو رہا تھا وہ بھی بیان کر دی ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی آنکھ کو آپ کے ادراک کو عام لوگوں کے ادراک اور آنک پر کیاس نہیں کیا جا سکتا اور یہاں سے یہ پتا چلتا ہے جو دنیا میں ہوتے ہوئے برزخ والوں کا مشاہدہ کر سکتے تھے وہ آج قبر میں ہوتے ہوئے دنیا والوں کا مشاہدہ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ تھا جب سرکار تھے عالم دنیا میں اور وہ قبر والا تھا عالم برزخ میں تو سید عالم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم آج آئے عالم برزخ میں اور ہم ہیں عالم دنیا میں تو یہ جو عالم ہم کا اختلاف ہے یہ ہمارے لحاظ سے ہجاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے کوئی ہجاب نہیں ہے اس بنیاد پر آپ کی علوم کو اکل کے ترازو پر تولہ نہیں جا سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سہا میں موجود ہے ایک شخص آگیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوچھنے کے لئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی شان کیا ہے میں ہجرت کرنا چاہتا تو ہمارے نبی علیہ السلام نے فرما ہجرت کی شان بہت بڑی ہے اور ہجرت کرنا بڑا مشکل ہے فرما کیا تیرے پاس اونٹ ہیں جن کا تُو صدقہ دیتا ہے یعنی جن کی تُو زکاة ادا کرتا ہے اس نے کہا میرے پاس اونٹ ہیں فَعْمَلْ مِنْ وَرَائِ الْبِحَارِ لَنْ يَتِرَاكَ مِنْا مَالِكَ شَيْعَا فرما تمہارے لئے ہجرت نہیں ہے تم ورائِ بِحَارِ سمندروں کے پیچھے تم کام اپنا کرو اللہ اسی میں تمہیں ہجرت کا ثواب عطا فرمائے گا لئی یا تیرہ کا اور تمہارے عمل سے کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں ہوگا کوئی کمی نہیں ہوگی آپ دیکھیں ایک انسان اس کی زندگی کی حالات زندگی کی کیفیات تو ان کی وجہ سے یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس خط پر لکھ دیئے گئے جو خط آیا تھا اس پر لکھا گیا کہ کسرا ہوش ہے کام لو تم کہاں کی باتیں کر رہے ہو سر اتارنے کی نبی علیہ السلام نے دن فکس کر دیا قضا و قضا فرما فلان دن ہوگا اس بندے کا سر اتر جائے گا جس نے میرا سر اتارنے کے لئے لکھا اس کا سر اتر جائے گا اب خط واپس پہنچا بازان نے پڑا تو اس نے دیکھ کے کہا کہ اگر یہ سچے نبی ہے تو پھر میرا بھی یقین ہے کہ کسرا اسی دن ہی قتل ہو جائے گا جس دن کی تاہین کر دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد خط کسرا کی طرف بھیج دیا گیا اب بازان باز آ گیا کہ میں نہیں جاؤں گا یہ جو جواب آیا ہے وہ دن گزر جائے اس کے بعد پتا چلے گا جس میں فلک گواہ ہے جو خط پر میرے نبی علیہ السلام نے دن کسرا کے قتل ہونے کا معجن کیا تھا کسرا اس دن سے ایک منٹ بھی آگے نہیں جا سکا اسی دن میں اس کا سر اتر گیا ہے سید عالم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب زلجلال نے اس طرح کے علوم عطا فرمائے ہیں اور اتنی عظمتیں دی ہیں پاک محبوب علیہ السلام کو کہ وہ خبر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی سچی ثابت ہوئی اور اسے کی مطابق اس کا تمام ہو گیا یہ ایک پوری تاریخ ہے دوسرے سبق کی لحاظ سے میرے نبی علیہ السلام کے گستاخوں کی کہ ان کا ٹھکانہ دنیا میں نہیں جتنے بھی پیروں میں رہ لیں اور جتنا بھی جو کچھ کر لیں ایک دن درس عبرت ضرور بن جائیں گے یہ محلت کا مل جانا اور اللہ کی طرف سے فوراں گریفت نہ ہونا اس میں بھی حکمتیں ہیں رب زلجلال کی طرف سے اور اگر دن مارک کے خاکے بنانے والے اس سخص کا سارا گھرانہ جل سکتا ہے تو انساءاللہ جو بھی اس کے پیچھے برے کام میں چلے گا رب زلجلال اس کو عبرتناک سزا آتا فرمائے گا لیکن محتشم سامی حضرات اللہ تو قدرت والا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے مگر اس کو اپنے مومن کے زور بازو پر بھی بروسہ ہے اور مومن کو جو یقین دیا اس کا امتحان بھی لیتا ہے جورپ کو اپنی مشینوں پر بروسہ ہے اور قدرت کو اپنے مومن کے زور بازو پر بروسہ ہے آج پھر وہی ہمارے لیے امتحان ہے کہ وہ دنمارک کے خاکوں کے بعد اب سویڈن کے خاکے امت مسلمہ کی آزمائش ہے اور یہ اس وقت باطل اسلام کو کرش کر دینا چاہتا ہے اس طرح سوچے سمجھے منصوبے سے ہر طرف سے یہ حملے ہو رہے ہیں ہر طرف سے آزمائشیں ہیں اور ہر طرف سے ہمارے لیے ایک ابتلاع کا دور ہے اس میں پاکستان کے مختلف شہری نہیں ہر طرف سے ایسے روزانہ کے حملے ہو رہے ہیں نمو سے رسالت کیونکہ اکائی ہے دین کی بنیادی کیونکہ ہمارے دشمن دو طرح کے ہیں ایک وہ ہے جو اللہ کو ہی نہیں مانتے دوسرے وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے تو بندے ہیں ہم نبی کے کچھ نہیں لگتے یہود و نصارہ نے یہ کہا تھا نا جب یہود و نصارہ کو کہا گیا تھا کہ تم نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھو تو انہوں نے کہا نہیں ہم اللہ کی بات مانیں گے نبی کو نہیں مانیں کہنے لگے اس نبی کی بات مانیں تو پھر پتا چلے گا ہم ان کے سارے رب تک پہنچتے ہیں ہمارے تو اپنے بڑے تعلقات ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں ماد اللہ اور کہنے لگے اہی باؤ ہم تو بڑے برگزیدہ ہیں ہمیں ان کا کلمہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو رب زلجلال نے کیا ان کو مولد دے دی تھی ٹھیک ہے میرے تو ہو اگر نبی کے نہیں بنتے تو کوئی بات نہیں نہیں دی تھی رب زلجلال نے آیت نازل فرما دی کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ میرے نبی ان سے کہہ دو جو تمہیں چھوڑ کے میرا بننا چاہتے ہیں کہ ہرگز جو تیرا نہیں نبی وہ میرا نہیں ہے اور جو تیرا ہوگا وہ میرا بھی ہوگا جو تمہارا کلمہ پڑھے گا اس واسے اسلام سے باہر دو طرح کے ہمارے دشمن ہیں دشمنی ہر لحاظ سے اب وہ رسالت کے لحاظ رسالت کے لحاظ الہیت کے لحاظ سے تو دشمنی ہے ان لوگوں کی جو بہت پرستے ہیں اللہ کے مقابلے میں جنہوں نے بہت معبود بنائے ہوئے ہیں اب ان کی دشمنی الہیت کے لحاظ سے بھی ہے مگر اس وقت جو لوگ پاور میں ہیں وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو اللہ کا وفادار گردانتے ہیں عیسائی ہے یا یہودی اور کہتے ہیں اللہ ہمارا ہے ہم اللہ کے ہیں اور اس نبی کی نبوت کو جو بعد میں آئے ہیں ہم تسلیم نہیں کرتے تو یہ اصل جو مرکز ہے اسلام کی پہچان کا وہ رب زلجلال کی علوہیت نہیں ہے وہ نبی علیہ السلام کی رسالت ہے کیونکہ علوہیت کے ماننے والے بھی لاکھوں جہنمی ہیں جو علوہیت مانتے ہیں اور رسالت کا انکار کرتے ہیں ان لوگوں سے آج ہماری جنگ ہو رہی ہے فکری محاذ پر اور وہ ہمارے محبوب علیہ السلام کے مختلف طریقوں سے محاذ اللہ گستاخیوں میں لگے ہوئے ہیں اب اندرونی محاذ پر ایک طبقہ جو ان کو سپورٹ کرتا ہے اگرچہ زبان سے ان کے خلاف ریلیاں بھی نکالیں عرمت رسول کے اجتماع بھی کریں اور سب کچھ کریں مگر فکری طور پر ان لوگوں نے ان لوگوں کو گنجاش بکشی ہے جس طرح مرزا قادیانی کے سامنے جو نبوت کا دروازہ کھولنے کا مضمون کام تھا وہ اسی کیمپ کے لوگوں نے کیا تھا جب مرزا کبھی کہتا تھا میں مجدد ہوں کبھی کہتا تھا میں ملہم ہوں کبھی کہتا تھا میں محدش ہوں یعنی الہام بالا پھر مسلح یہ سارے لفظ استعمال کرتے کرتے کہنے لگا کہ پھر نبی اللہ کے اصلی جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور میں تو ان کا ایک سایہ ہوں اصلی وہی ہیں اور میں اصلی نہیں ہوں میں سایہ ہوں ان کا نگہ نبی ہوں اصلی وہی نبی ہیں تو یہ اس نے نبوت کا جو اعلان اس طرح تقسیم کر کے کیا تو کیوں کیا اس واسطے اس کے پاس قاسم نانوتوی کی یہ عبارت تحضیر الناس میں جس نے کہا تھا کہ آئی تک لوگ ختم نبوت کا معنی غلط سمجھتے رہے ہیں اور خاتم النبیین کا معنی کرتے ہیں آخری نبی وہ خاتم النبیین کا معنی کہتا ہے آخری نبی نہیں ہوتا اصلی نبی ہوتا یہ بانی ہے دعلم دیوبند کی کتاب تحضیر الناس کی اندر خاتم النبیین کا معنی آئی تک لوگ غلط سمجھتے رہے ہیں کہنے لگا آخری ہونے میں شان کیا ہے زمان میں کے لحاظ سے آخری ہونا کوئی شان نہیں اصلی ہونا شان ہے لہذا جب خاتم النبیین کا معنی اس نے کیا اصلی نبی اور ساتھ لکھ دیا کہ اگر آج کوئی بندہ کہے میں نبی ہوں مگر اصلی نہیں اصلی سرکار ہے میں ان کا سایہ ہوں تو اس نے کہا پھر سرکار کے خاتمیت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ تھا دروازہ جہاں سے قادیان نہیں آگئے اور ان کو گنجائز مل گئی کہ تمہاری کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ خاتم النبیین کا معنی یہ ہوتا ہے اصلی نبی آخری نبی نہیں ہوتا تو نبی کوئی اور آجائے بعد میں سرکار کے اور یہ کہہ میں اصلی نہیں ہوں سرکار کا سایہ ہوں سرکار کے سرکنی پڑتا تو قادیانی نے کہا پھر میں وہی بن کے آگیا ہوں یہ فکری مغالطے ہیں اور یہ وہ خرابی ہیں کہ جس کا کوئی سجدہ صاحب نہیں ہے اب دروازہ کھول کے ان کے سامنے پھر ختم نبوت کانفرنسے کر کے اور لوگوں کو یہ باور کرانا کہ ہم ختم نبوت کے پیرے دار ہیں تو ہم پوچھتے ہیں کہ پہلے دروازہ کس نے کھولا تھا دروازہ کھول کے پھر پیرے دینے کی ضرورت کیا ہے اس طرح کا رویہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی انہی لوگوں کی طرف سے فرام کیا جا رہا ہے اور وہ دستور ایسی ہماکتیں ہو رہی ہیں میرے بھائیوں اس واسطے یہ صورتحال اس سے نبتنے کے لیے سارا بدن امت کا زخمی ہو چکا ہے اور کہاں کہاں مہم رکھا جائے اور کہاں کہاں کوئی پٹی لگائی جائے فتنوں کا یہ زمانہ ہے ہمارے اسلاف کی کاوشیں ہمیں حوصلہ دیتی ہیں جب قادیانیوں کا یہ معاملہ سامنے آیا تھا تو جس نے مرضائیت کے خلاف فیصلہ کن کردار ادا کیا اللہ کے فضل سے وہ سننی کے عادت تھی کیونکہ یہی ستمبر ہے سات ستمبر کو پاکستان کی پارلیمنٹ نے وہ تاریخی فیصلہ کیا جس نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا اس کی یاد میں بھی چند جملے یہ میں بول رہا ہوں کہ اس وقت پارلیمنٹ سے باہر اور پارلیمنٹ کے اندر جو کردار تھا وہ ہمارے بزرگوں کا کردار تھا شروع سے جب فتنہ چلا تو آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اس کا مواخضہ کیا اور متعدد کتابیں لکھ کر قادیانی کی اس نبوت کو زمین بوس کیا اور حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ گولڑا شریف والے انہوں نے مستقل کتابیں لکھیں جس سے جو گمان تھا قادیانی کو اپنے علم کا آپ نے اس کا گمان خاتمے ملا دیا اور اس کے بعد مسلسل علماء آل سنت نے بھرپور کردار ادا کرتے ہوئے پارلیمنٹ کے اندر یہ محض پاکستان کی پارلیمنٹ ہے کہ ڈس نے دنیاوی پارلیمنٹ غنے کے ساتھ ساتھ ایک دینی فتوہ بھی جاری کر دیا یعنی یہ پارلیمنٹ بھٹو کے زمانے کی تھی اور وہ کہنے لگے کہ شامن نورانی یہ کام کسی کو کافر کہنا یا کسی کو مسلمان کہنا یہ مدرسہ کے مفتی کا کام ہے یہ پارلیمنٹ کے وزیراعظم کا کام نہیں ہے اس واسطے میں اس باس میں شامل نہیں ہوں گا کیونکہ مجھے تو قادیانی بھی موٹ دیتے ہیں اور شیکلر حکومت ہے میری میں اس مسئلے میں نہیں آؤں گا اور اس طرح کے لوگ بلوچ اور سرحد کے ولی خان جیسے لوگ جنہوں نے دین کو قبول نہیں کیا تھا صرف سونگا ہوا تھا ان سارے لوگوں کے پارلیمنٹ میں ہوتے ہوئے ایک شاہمد نورانی نے سب کو ایک نکتے پہ لاکے کھڑا کر دیا اور عالم اسلام میں پاکستان کی پارلیمنٹ کو وہ سیرہ ملا جو دنیا کی کسی پارلیمنٹ کو نہیں ملا یہاں تک کہ سعودی عرب کی پارلیمنٹ یہاں تک کہ کسی عرب گنٹری کی پارلیمنٹ یہاں تک کہ دنیا میں کسی مسلم ملک کی پارلیمنٹ آئی تک وہ فیصلہ نہیں کیا جو فیصلہ پاکستان کی اس پارلیمنٹ نے کر دیا تھا اور یہ بات پھر سوچنے کی ہے ایک آج کی پارلیمنٹ تھی جس میں ستر جو بودستار والے تھے ستر مولوی اور ایک وہ پارلیمنٹ تھی جس میں شاہمد نورانی کی قیادت میں صرف پانچ چھے تھے اس پارلیمنٹ میں جب حدود اللہ کے خلاف باس ہوئی اور خاتین ایکٹ پاس ہوا ستر کے ستر جو ہے زیرو ثابت ہوئے اور یہ لگام نہ دے سکے وقت کے حکمرانوں کو اور لگام نہ دے سکے مخالف قوتوں کو دلیلیں دے کر انہوں نے اپنی چادریں اٹھائی اور مو اٹھا کے اسمبلی سے بہر نکل گئے اور پیچھے جو چاہتا تھا اس نے وہ کر لیا سلام عقیدت ہے امام شاہمد نورانی کے حوصلے کو کہ جس نے تنہا اسمبلی میں بیٹھ کر ہمیشہ کے لیے ختم نبوت کا جنڈا لہ رہا ہے بھٹو کہتا تھا حفیظ پیرزادہ کہتا تھا یہ معاملے یہ مسجدوں کے ہیں یہ مدارس کے ہیں یہ پارلیمنٹ میں نہیں آسکتے تو مرنہ شاہمد نورانی نے کہا تھا ظلفکار علی بھٹو مجھے ایک بات کا جواب دو اس کے بعد جو مرضی ہے کر لو اگر تمہارے اس ملک میں وزیراعظم ہوتے ہوئے کوئی شخص یہ کہے کہ میں وزیراعظم ہوں تم اسے کیا کہو گے اس بات کا جواب دو یہ تو تمہاری پارلیمنٹ کا مسئلہ ہے نا تم وزیراعظم ہو تمہارے ہوتے ہوئے کوئی بندہ کہے میں بھی وزیراعظم ہوں تو تم کیا کہو گے تو ظلفکار علی بھٹو مرہوم کہنے لگے میں یہ کہوں گا یہ یا تو باغل ہے یا باغی ہے دو ہی صورتیں ہیں یا تو مجنون ہے اس کو پتہ ہی کوئی نہیں باغل ہے اور یا پھر غدار ہے بغاوت کر رہا ہے میری حکومت سے میرے عودے سے میری کرسی سے تو شاہمد نورانی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے بھٹو سوچ لو ایک ہے تیری کرسی اور ایک ہے سارے جہانوں کے نبی کی کرسی فرمایا اگر تیری چھوٹی سی کرسی کے مقابلے میں کوئی کرسی رکھ لے تو اسے برداشت نہیں ہوتا اور تو کہتا ہے یا پاگل ہے یا غدار ہے فرمایا میرے نبی کی کرسی تو یقیناً تو اس سے کروڑ مرتبہ اچھی کرسی ہے اس کرسی کے مقابلے میں جو کرسی رکھ کے بیٹھ جائے بتاؤ اس کو تم کیا کہو گے یہ تمہاری پارلیمیٹ کی زمان ہے پارلیمانی دستور سے بولو کہو اس کو بھی تو بھٹو نے کہا ٹھیک ہے میں کہوں گا یا پاگل ہے یا غدار ہے فرما یہی تو ہم کہلوانا چاہتے ہیں اس انداز میں یعنی اس بندے کو جو محض دنیا دار تھا اس کو ایک فتوے کی میز پر لاکے اسے دسخط کروالے نے یہ ہے اسلامی قیادت کا کام اس وقت یعنی معاملہ یہاں تک اٹکا ہوا تھا آخر ختم نبوت کی جو بحث جاری تھی اور پیچھے اسی کے پاداش میں مولانا صدستتار نیازی رحمت اللہ علیہ کو سزائے موت ہوئی تھی اور تختہ دار کو انہوں نے چومہ تھا اور اللہ نے اس غازی کو فتح عطا فرمائی تھی یہ مسلسل کوششیں ہو رہی تھی اس میں سیاسی لوگ ہر چیز کو دیکھتے ہیں کہ ووٹ بھی لینے ہے ووٹ دینے ہے یہ ہے وہ ہے مگر یہ ہمارا اسلاف کا طریقہ ہے کہ اگر نبی علیہ السلام کی نموس کو بیچ کر سیاست کی جائے تو اس سے بڑی اور کوئی شیطانیت نہیں ہے اور سرکار کی نموس پر پیرا دینے کے لیے سیاست کی جائے تو یہ ایک عبادت کی عزیت رکھتی ہے اس بنیاد پر ہمارے اسلاف نے دن رات خود کام کیا ہزار ہاں میل کا سفر علامہ شہ منورانی نے پارلیمنٹ کے باہر لوگوں کا ذہن بیدار کرنے کے لیے کیا اور پارلیمنٹ کے اندر راتوں جاک کے آپ نے یہیہ بختیار اور دیگر لوگوں کو ختم نبوت کی دلیلیں یاد کروائیں اور پھر باقاعدہ پارلیمنٹ میں اس بات پر مناظرہ کروایا اور مرزا ناصر کو طلب کر کے اس جگہ پہ اپنی طرف سے دلائل پیش کیے اور اس میں بھی پارلیمنٹی رہنمائی بھی کی یہ اس وقت یہ کہا گیا کہ یہ پارلیمنٹ کا دستور نہیں ہے کہ جو ایم این اے نہ ہو اس کو پارلیمنٹ میں باحث کے لیے بلایا جائے تو یہ مرزا تو ہماری پارلیمنٹ کا رکن نہیں ہے اسے کس حیثیے سے پارلیمنٹ میں خطاب کی دعوتی نہ سکتی ہے یا دلائل پیش کرنے کے لیے بلایا جا سکتا ہے تو شاہ منورانی نے کہا یہ دستور کی واضح ایک شک ہے جس کو پارلیمنٹ ان کیمرہ کہا جاتا ہے اس کے تحت کسی مجرم کو بلایا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی صفائی پیش کر سکے یہ مجرم ہے کادیانی عزت کے لیے نہیں بلایا جا رہا ہم اس کو ذلت کے لیے بلا رہے ہیں اس کو بلاو تاکہ یہ جو جس کے پاس ہے وہ بیان کرے اور اس کے مقابلے میں ہم بھی ختم نبوت کی دلیل پیش کریں گے اب یہ خون سدی کی تھا جنگِ یمامہ پہلی جنگ ہے ختم نبوت کی جس میں حضرتِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کردار ادا کیا اور مرتدین اور جھوٹے مدیان کے خلاف انہوں نے ایکشن لیا اور یہ حضرتِ شاہمد نورانی صدیقِ رحمت اللہ علیہ کا کردار تھا جس وقت مناظرہ ہوا اور مناظرے میں جس وقت دلائل پیش ہو رہے تھے یہ شاہمد نورانی تھے جو حق بات اس وقت بھی بیان کر رہے تھے مرزا نے جس وقت وہی تاظر اللہ سامنے کی صفحہ دکھایا یہ دیکھو یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نبی ہوں مگر عقیدہ اس کا یہ ہو کہ میں اصلی نہیں میں سایہ ہوں اصلی نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور میں ان کا ایک سایہ ہوں تو لکھا ہے کہ ختمِ نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑتا سرکار کی ختمِ نبوت پھر بھی ٹھیک ہے تو اس نے کہا پھر قادیانیوں پر اعتراض کس چیز کا ہے ہم بھی تو نبی علیہ السلام کو اصلی نبی مانتے ہیں اور مرزا کو ہم جو سایہ مانتے ہیں تو اس وقت سے یہ تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایسا ماننا جائز ہے اور سرکار کی ختمِ نبوت پھر بھی برقرار رہے گی ہم مومن ہیں ہمارے سامنے کسی مومن کی کتاب پیش کرو جو ختمِ نبوت کی اجماعی مانے کا انکار کرے ہم اسے مومن نہیں سمجھتے تو تم کس کی کتاب ہمارے سامنے پیش کر رہے ہو یہ مانا جو اس شخص نے آج کیا کیا کہ حضرتِ صدیق اکبر کو پتا نہیں تھا اجماعی امت کا کہ ہمارے نبی علیہ السلام زمانے کے لحاظ سے آخری نبی ہیں آپ کے زمانے کے بعد کسی نبوت کا کوئی زمانہ نہیں ہے لہذا جو اس کا خلاف کر رہا ہے وہ کور کر رہا ہے تو یہ اس پاکستان کی پارلیمنٹ کا تاریخی فیصلہ جس نکتے پر جا کے ہوا وہ جواب بھی قائدیہ علیہ السنت شاہم نورانی نے دیا تھا اور واضح کر دیا کہ کوئی دلیل مسلمان کی پیش کرو تحضیر الناس کی ہمارے سامنے بارتیں نہ پڑو کیونکہ اس کا بھی ہمارے نزدیک وہی حکم ہے جو تمہارا حکم ہے جس نے یہ لکھا اس کا تمہارا حکم ہے مولن کی بات پیش کرو اس پر اگر کوئی شخص یہ جملہ نہ بولتا تو قادیانی مناظرے میں جیت جاتا یہ جملہ بولا تو شاہم نورانی نے بولا اور مفتی محمود نے ہاس چومے شاہم نورانی صدیقی کے کہ اگر آج تم نہ ہوتے تو کفر سے ہماری جان نہ چھوٹتی داڑی چومی کہ اگرچہ ہمارے باپ کو تم نے کافر کہا مگر کافر کہے بغیر جواب نہیں بن سکتا تھا جواب تو یہی ہے اور کیا جواب بن سکتا تھا اس انداز سے نمو سے رسالت کا جو دور بھی گزرا ہے اس دور کے اندر رب زلجلال نے یہ ہمیسے عادت دی ہے کہ ہم نے تحفظ کیا ہم نے نمو سے رسالت پہ پہرا دیا اللہ کے فضل سے ہمارے اسلام اس سلسلہ میں پیش پیش رہے اور دوسری طرف سے ہماکتیں ہوتی رہیں کئی کادیانیت کے لیے دروازہ کھلنے کی گنجائش ان کی طرف سے پیش ہوئی اور کہیں آج خاکے بنانے کے لیے گنجائش انہی کی طرف سے پیش ہو رہی ہے ان لوگوں کا یہ رد عمل ہے جس میں انہوں نے تقسیم کر دیا کہ نبی علیہ السلام کا پیکر اور ہے رسالت اور ہے پیکر کے لحاظ سے ہم ایک جیسے ہیں رسالت کے لحاظ سے فرق ہے یہ ان لوگوں کی تقریریں ہیں یہ ان لوگوں کے فتوے ہیں یہ ان لوگوں کی کتابیں ہیں کہتے ہیں ہم ان جیسے ہیں وہ ہم جیسے ہیں کیسے انسان انہیں کے لحاظ سے باقی صرف فرق ہے رسالت کا وہ فرق ہے باقی کوئی فرق نہیں تو خاکے بنانے والے بنا کے کہتے ہیں ہم نے رسالت کا خاکہ نہیں بنایا ہم نے انسان کا خاکہ بنایا ہم نے انسانی پیکر کا خاکہ بنایا اور پیکر کی ہمسری تم گستا ہی کوئی نہیں سمجھتے تمہارے نزدیک بیکر کی ہمسری تم کہتے ہو جائز ہے خطبے دے رہے ہو تقریریں کر رہے ہو یہ سبب ہے روزانہ کی خرافات کا مازاللہ لہذا اندرونی محاذ پر ان لوگوں کو تائب ہو کر اپنی سوچ بدلنی چاہیے جس کی وجہ سے غیروں کو مو کھولنے کا موقع مل رہا ہے سید عالم نور مدسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت آپ کی ذات اور آپ کی شخصیت کہ ہر پہلو ہم سے جدا ہے ہم سے ممتاز ہے کروڑ ہا درجات کا فرق ہے کسی لحاظ سے بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم پھلا ہم سر نہیں ہو سکتے یہ وہ سوچ ہے جو امت کے اندر ایسا سالد یقین اور مضبوط عقیدہ فرام کرتی ہے جس کی وجہ سے نکتہ اتحاد بھی سامنے آتا ہے اور جس وجہ سے شان رسالت پر پہرہ بھی دیا جا سکتا ہے آج میرے بھائیو ان واقعات کے تسلسل میں گجرات کا وہ واقعہ ہے ابو الاسر چوگتائی کا جس نے نبی علیہ السلام کی شان میں اتنی توہین امیز کتاب لکھی جتنی سلمان رشدے نے نہیں لکھی اس گجرات کا رہنے والا اور اس کی باقیدہ تقریبے رونمائی ہوئی گجرات کے اندر اور باقیدہ مکررین نے تقریبے کی اس پر اور پھر جا کے پتا چلا اور ایف آئی آر کٹی ایک غازی پھر اس دیس کا اٹھا اگرچہ وہ پولیس کانسٹیبل تھا مگر اس نے علم الدین والا کردار ادا کر دیا فاقب شکیل جلالی اس کا نام ہے بکی شریف سے ارادت اور بیعت ہے اور اس کی ڈیوٹی تھی وہاں کھاریاں کنٹ میں اور اس کو بندوق دے کر کہا گیا کہ فلا مسجد کے گرد جا کے پیرا دینا ہے جمعہ کا ٹائم ہے چلے جا پوری لوڈ کرنے کے بعد وہ چلا گیا حوالات میں پوچھا تم میں کس جرم میں ہو تین جو اندر بند تھے اور نے کہا ہم نے توہین رسالت کا کیس ہے ہم پر ایک کتاب لکھی تھی اور ایک کمپوزر تھا ان میں کیونکہ لکھنے والا تو امریکہ فرار ہو چکا تھا تو اس نے کہا سب سے بڑا تم میں سے کردار کس کا ہے تو وہ کہنے لگا جو کمپوزر تھا یہ میرا کردار ہے میں آپ لکھنے والا تھا تو وہیں سے برست مار کے اس نے صفایہ کر دیا اور باقی تو زخمی ہو گئے اور اس نے اپنے آپ کو اسی وقت قانون کے حوالے کر دیا اس نے کہا میں نے بھول کے نہیں مارا میں نے جان کے مارا ہے میں امید میں تھا کہ کہیں وہ مجھے ممارے تھانے میں آ جائیں تو مجھے علم الدین کی سوغات مل جائے آج ایسا کردار ہے اس مٹی میں ابھی تک زرخیزی ہے ابھی دو ہفتے قبل بورے والا میں بھی ایسی معاملہ تھا کہ ایک بہت بڑا بد کردار انسان اس نے نبی علیہ السلام کے بارے میں ایسے جملے بول دیئے غائبانہ جنازے کا اعلان کروانے گیا تھا سنیم امام مسجد سے جگڑ پڑا اور سرکار کے بارے میں ماظر اللہ بغلصات بول دیئے پھر مان بھی گیا میں نے یہ کہا ہے اب اس پر بھی دو سو پچانوے سی کا مقدمہ چل چکا ہے اور ہواری اس کے کہتے ہیں اس نے کوئی گستاخی نہیں کی اور اس کو چھوڑ دیا جائے اس واسطے میرے بھائیو یہ ایک تسلسل ہے عزل سے ابت تک شرار مصطفی چراغ مصطفی اور شرار بولہ بھی کا آپس میں مقابلہ ہو رہا اس میں جس کے حصی کا جو کام ہے وہ کرتے جا رہے ہیں تحفظ نموسی رسالت اور بالخصوص تحریک ختم نبوت میں جتنے شہداء نے اپنی قربانیاں پیش کی اور بعد کے واقعات میں نموسی رسالت کے لیے جتنے لوگوں نے اپنی جاننے پیش کی اللہ تعالیٰ ان کو فردوس میں بلند مقام عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالم